سرکار کا سنرکشن ملتا ہے ایسے تسکروں کو ایسے گروہ کو بھئیہ آئے دن زہریلی شراب سے موتے ہو رہی ہیں ہماری کتنے لوگ آئے بتائیے ہم کو اور نہیں آئے تو مطلب وہ کہیں نہ کہیں سنرکشن دے رہے ہیں نا اپرادیوں کو انہی لوگ کے سنرکشن میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں تب ہی تو اتنے کھلے ہم نہ صرف شراب بیچ رہے ہیں مجھے جتنا ہوگا آرتھیک مدد بھی پریوار کو کی جائے گی خاص طور پر بچیاں جہاں پہ ہیں ان لوگوں کی گرفتاری ہو اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے یہ ہم اپنی طرف سے پورا پریاس کریں گے ٹھیک ہے چاچی پر ہم بھی اپنی طرف سے پریاس ہی کر سکتے ہماری سرکار ہوتی چاچی تو آج ہم وعدہ کر کے جاتے کہ کوئی دوشی نہیں چھوٹے گا پر سرکار ہماری نہیں ہے ہم اپنی طرف سے کسر بھی کوئی نہیں چھوڑیں گے یہ بھی ہم وعدہ کرتے ہیں پرساشن سے بھی ہم بات کریں گے کہ بھئی پریوار کو کم سے کم معافظہ تو ملنا چاہیے جہاں سے کھانے کھلانے والا ویکتی جس پریوار سے گیا ہے جس پریوار میں بچیاں ہیں کم سے کم پریوار کو معافظہ ملے اس کی بھی ہم بات چیت کریں گے اور دوسرا ہم سے ہماری اپنی سیمائے ہیں پر ویکتی کا طور پر ہم سے جتنا ہوگا ہم لسٹ لے لئے ہیں آپ سب کا ہمارے پاس اکاؤنٹ نمبر سب ہمارے پاس آ گیا ہے سارا ڈیٹیل ہے اس میں سب کا یہ سکل دیپ مہتو ان کی پتنی تیتری دیوی کون ہے تیتری دیوی یہ ہے آپ ہیں ٹھیک ہے اومنات مہتو ان کی پتنی سنگیتہ دیوی یہ ہے سمتہ جی پھر کمال مہتو ان کی پتنی چندہ دیوی چندر شیکر مہتو ان کی پتنی سکانتی دیوی چندر شور مہتو یہ سامنے چندر شور مہتو ان کی پتنی مینہ دیوی چندر شور مہتو ان کی پتنی مینہ دیوی کوئی ایسا جلا تو بھول جائیے بھائی کوئی ایسا پرکھن نہیں ہے جہاں پہ زہریلی شراب کے نرمان کا کارن نہیں ہو رہا ہے اور جب یہ بات گرامینوں کو پتا ہے اور میں صرف ایک ہی جلے کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ بیہار کے ہر جلے کی کھانی ہے گرامینوں سے آپ پوچھئے تورن بتائیں گے بھائیہ وہاں پہ اس کے بنگلے کے پیچھے اس کوٹی کے پیچھے اس نالا کے بھگل میں اس کے نیچے اس کے نیچے تورن بتائیں گے کہاں پہ زہریلی شراب بن رہی ہے بک رہی ہے تو کیا آدھیکاریوں کو تو کیا آدھیکاریوں کو نہیں پتا جب گرامینوں کو یہ بات پتا ہے تو کیا پرساشن کے لوگوں کو نہیں پتا تو اگر اس کو ملی بھگت نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا سنرکشن پرابت ہے اور یہ سنرکشن صرف لوکل پرساشن کا ہی نہیں ہے اوپر سے سنرکشن پرابت ہے راج سرکار کا سنرکشن ملتا ہے ایسے تسکروں کو ایسے گروہ کو بھائیہ آئے دن زہریلی شراب سے موتے ہو رہی ہیں تھنڈ کے سمیں میں کیا کہا جاتا تھا جتنے لوگ مرتا تھا تھنڈ لگ گیا تھنڈ سے مر گیا بھائی تھنڈ سے صرف لڑکا لوگ ہی مرتا ہے صرف آدمی ہی مرتا ہے عورت کو تھنڈ نہیں لگا کبھی تھنڈ میں بولے گا تھنڈ سے مر گیا گرمی میں بولے گا گرمی سے مر گیا ایک کے بعد ایک بہانہ لیپا پوتی کرنے کے لئے صرف چھپانے کے لئے اور یہ کہیں نہ کہیں سنرکشن اوپر سے پرابت ہے آج تک مجھے بتا دیجئے کوئی ایک گروہ پکڑا گیا شراب بندی سے جڑا ہوا کوئی تسکری کا کوئی ایک گروہ کوئی ایک ایسا گروہ جو کی زہریلی شراب کو بناتا ہو کوئی ایک آس تک گرفتار نہیں ہوا اور یہی کارن ہے کہ لوگ مرتے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر سرکار معافضہ دینے کو تیار نہیں ہوا جس سرکار کا مکھے منتری بولتا ہو کہ جو پیے گا وہ مرے گا بھائیہ کیوں پی رہا ہے کیوں مل رہی ہے شراب یہ آپ کی وفلتا ہے مل رہی ہے اس لئے وہ پی رہا ہے نہیں ملتی تو وہ نہیں پیتا یہ آپ کی قانونی وفلتا ہے اور اس کا ٹھیک رہا آپ عام بیہاریوں پر تھوپ رہے ہیں یہ گریب لوگ مرے ہیں آپ کسی پریوار میں چار بچیاں ہیں کسی میں دو بچیاں ہیں کسی میں ایک پریوار کا وہی کھلانے کمانے والا صدق سے کہاں جائیں گے لوگ اپنے پریوار کو لے کر جو ویکتی تھا وہ تو مر کیا پریوار کیا کرے یہ بھی مر جائیں یہی چاہتی ہے سرکار یہی چاہتا ہے پرساشن کی یہ لوگ بھی مر جائیں بھئی سرکار کی طرف سے تدکال ان کو محافظہ ملنا چاہیے ان کے رہے بسر کا بیوستہ یہاں پر کی جانی چاہیے کیوں نہیں بچیوں کے سکول کا خرچہ دیکھا جاتا ہے کیوں نہیں جو لوگ اسپطال میں ہیں ان کا خرچہ دیکھا جاتا ہے پر سرکار پہلے تو سنرکشن میں شراب بکھواتی اور جو اس کے بعد پی کے مر جاتا ہے اسی کے خلاف کاروائی کرتی ہے انہی کو ڈنڈت کرتی ہے انہی کو پرتاڑت کرتی ہے دھمکی دی جاری ہے یہاں پہ کیا آپ کے نام پر ایفائیر درش کر دی جائے گی لوگوں کو یہاں پہ ڈرائیا جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے کیوں بھئیہ اپنی وفلتہ کو چھپانے کے لئے نا آج میں مکہ منتری جی کو لکھے دروپ میں یہ جانکاری دوں گا اور یہاں کے ستانیے پرساشن کی بھی جانکاری دوں گا جو تھانے داروں کی جو جس ملی بھگت سے یہ کام ہو رہا ہے ان لوگ کا سنڈکشن ہے تھانے کے ساتھ عدکاریوں کے ساتھ ان کی ملی بھگت ہے انہی لوگوں کے سنڈکشن میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں تب ہی تو اتنے کھلے آم نہ صرف شراب بیچ رہے ہیں بلکہ لکھ بھی رہے ہیں شراب بکھنے ایسے نیتاؤں کو بھی چنٹ کیجئے جو آج دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں کتنے لوگ آئے یہاں پر تو جو لوگ نہیں آئے اور ستہ دھاری کتنے لوگ آئے بتائیے ہم کو اور نہیں آئے تو مطلب وہ کہیں نہ کہیں سنڈکشن دے رہے ہیں اپرادیوں کو اسی لئے آج مکہ مندری کے سنڈکشن میں پورا وشہ لگت روپ میں میں دوں گا پر تب تک مجھ سے ویکٹی کا طور پر میری بھی اپنی سیما ہے پر ویکٹی کا طور پر مجھ سے جتنا ہوگا آرثیق مدد بھی پریوار کو کی جائے گی خاص طور پر بچیاں جہاں پہ ہیں اور بچیوں کے بچوں کے پڑھنے میں ان میں کوئی کٹھنائی نہ ہو اس کی بھی ذمہ داری لوگ جنشکتی پارٹی رامولاس ہمارے پارٹی کے کارے کرتا اٹھائیں گے ہم لوگ ان کے اکاؤنٹ میں تو جو آرثیق مدد ہو سکتی ہے وہ بیچھوائیں گے پر پارٹی کے بھی لوگ آ کر الگ سے پڑھائی لکھائی پڑھن پڑھن میں پڑھن میں بھی ہیں پڑھن میں بھی ہیں ابھی کچھ لوگ اسپطال میں بھی ہیں ابھی تیم سی ایس میں جو ہے یہ جو دو گم بھی روپ شبھی گم بھی روپ ہم نے لیٹر پہ پانچ آئی سی او میں بھی ہیں پانچ آئی سی او میں وہاں جو تین آئی سیوں میں جن میں ان کا ایک پتر ان کا پتی کھو چکے ہیں یہ اپنا پتی کو کھو چکے ہیں ان کا پتر ابھی جیویت اور پڑھیا آجا مزلہ آپ کا پتی بیٹا دونوں جی ایک ایسا پڑیوار ہے اسی گھاپٹا جس کے آگے بھی تھائی ہے اور پیچھے بھی تھائی ہے وہ کمیے سور مہتو اور رخم مہتو اس کا نہ آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اس کا سا سہنات سکو موسیقی موسیقی